السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیپ چینل ایوپ آپ سب ٹھیک ہوں گی میں بھی ٹھیک ہوں اور ایم سوری میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں کہ میں کوشش تو کار رہی ہوں لیکن شاید میں ریگولرلی کبھی کبھی اوپر نیچے ٹائم کے ساتھ ہی سٹوری اپلوڈ کروں گی اور شاید ایک دو دن میں میس بھی کھا دوں کیونکہ میرے سکول میں میرے چھوٹے موٹے سٹوڈنٹس کے پیپر ہو رہے ہیں تو میں وہاں پہ بہت زیادہ بھی ہوں گی تو پہلے کہ آپ لوگوں کو میں سوری بولتا ہوں تو آپ لوگ مائنڈ مات کیجئے گا ویسے میں ٹرائے ضرور کروں گی ضرور ہی کروں گی لیکن کبھی ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا ہے لیکن میں ریگولرلی آئے آپ لوگ نہیں کار پاتی تو میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں آپ لوگوں نے اپنی پیاری سی چھوٹے سی ہاں چھوٹے موٹے سی سسٹر سے ناراض نہیں ہونا اور چلے ہم اپنی نیو سٹوری جو کہ آر لیٹل ٹیمز ہے اس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں اور سٹوری پسند آئے تو لائک اور کمنٹ آئے بیچ یہ کارنے پسند آئے تو یہ کمنٹ کو آپ لوگوں نے بلکل رنگ کرنا بچے بچے جو ہیں اور جو لوگ چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کھار دینا ٹینکیو تو ہمارے سٹوری کی طرف چلتے ہیں ہمارا ہوئی انگاب کوالیڈ میں میں اپنا پہلا دن گزارنے کے بعد گھار واپس ہی آ چکا ہے اور گھار میں اس کی دادو جو کے دروازے بھی کھڑے اس کا ویٹ کھا رہے تھے اور وہ تو جیسے اب میں کچھ نہ ہی بولوں بتانی کیسے ہی ہاں جیسے اس کو سمیل ہی کھا رہے تھے ہاں ٹھیک ہے یہ بتاؤ تم کسی سے ٹکرائے تو نہیں وہ اسے پوٹ رہے تھے دادو میں کسی ہی ٹکرانے لگا تو پھر یہ تمہارے پاس سے کسی اور کی سینڈ کیوں ہی آ رہی ہے کور سا پرفیوم لگاتے ہو تو یہ وہ والا تو نہیں ہے نا کون تھا تمہارے ساتھ بتاؤ مجھے کیا کار کیا ہے تو ان پڑھانے گئے تھے یا کیا کرنے گئے تھے دادو نے تو ایک دام جیسے اسے کوٹ میں گھڑا گا دیا تھا دادو میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں وہاں پہ ٹیچر ہوں میں کیا وہاں پہ فلیٹ کرنے چاہتا ہوں یا میں کیا ہی کرنے چاہتا ہوں آپ کیا ہی کر رہے ہیں وین کو تو بہت زیادہ ہی دکھ ہو رہا تھا اپنے دادو کی شکی تلیت پہ جو کہ اسے کالٹ سے آتے ہی جیسے چیک کی کار رہے تھے اور اسے سمیل کار کار کے پتہ لگائی لیا تھا کہ وہ ضرور کسی سے چپک چپکا کے آیا ہوگا ہاں صحیح ہے مجھے پتہ ہے تم بڑھانے گئے تھے لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم شدید قسم کے سنگل ہو وہ تمہاری شادی نہیں ہوئی تو تم ضروری جو چیز پہلے تمہیں نظر آئے گی تو مکھی کتنا اس پر بیٹھ ہوگی سو مجھے تم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے دادو میں آپ کا پوت تھا ہوں ہاں میرے پوتی ہو اسی لئے مجھے پتہ ہے کہ تم کیا ہو کیسے وہ اپنی چیزوں کا پتہ آتے ہیں سو اب مجھے شرافر سے بتا دو کیا کیا تم نے یہ پرفیوم کس کی ہے بتاؤ مجھے جلدی بتاؤ دادو ایکچولی یہ ایک لڑکے کی پرفیوم ہے کون سا لڑکا ہاں پتاؤ کون سا ہانتان ہے اس کا ارفہ یومید ہے ہاں کیا ہے وہ کون ہے ہاں سے آیا وہ تم پہلے روز جاتے ہی تم نے یہ کام شروع کر دی مجھے تم سے یہ ہوئی نہیں تھی میں تمہیں کتنا زیادہ شریف سمجھتا تھا ہاں تم سنگل ہو لیکن اس کامتنے بھی یہ تو نہیں ہے کہ میں ازے کرتے پھر ہوگے دادو پوری بات تو سن لینا ہاں وینگ آپ بچارہ پر ایک ہاں نہیں ہو گیا تھا وہ لڑکا جو ہے نا وہ میرا سٹوڈنٹ ہے اور وہ میری طرح کو مہ گئی ہے وہ بات بچارہ اپنی لیک میں تھا تو میرے اوپر جھے گیا اور شاید اسی کی اس محل آپ کو آ رہی ہوگی اور کچھ بھی نہیں آئی اس وئے اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ جاہو تو کسی سے بھی پتا کر سکتے ہو کسی سے بھی واج میں ان سے پوچھ لو جا کے کالیج سے نہیں تو کالیج کے پرنسپلل سے جا کے پوچھ لو ہم صحیح ہو گیا اچھا ہوا تم نے اس کی حلپ کی اور ہاں آگے بھی ایسے ہی رہنا ہو اور کسی بھی الفا کے خلیب جانے کی بھٹکنے کی کوشش بھی مات کرنا جاک تک میں تم دونوں بھائی ہوں کے لیے تمہارے جیسے ٹوینز ہائی دن ڈھونڈ لیتا تاک تاک تم دونوں کو ایسے ہی رہنا ہوگا سمجھ کے ایک دم پیور اوکے دادو اب میں کیا اندر جاؤں وینگ پیچارہ اب کھڑے کھڑے تھا کی گیا تھا پھر دادو نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی ہاں ہاں جاؤ میں نے تمہیں کبھی روکیا ہے باس درہ حیال رکھا کرو ہمارے ہاندان کی کوئی عزت ہے اور میں نہیں چاہتا تم اپنی عزت ایسے لوگوں میں پانٹے بھی رو اوکے دادو باس پلیز آپ چھو پوچھیں وینگ جو کہ دادو کا لمبا چھوڑا لیکچر سن کے آدھے سے زیادہ پاک کیاپ گرنے ہی والا تھا وہ اندر ہی بھاگیا تھا ہم اس کے دادو جو کہ بولنے پی آدھے زیادہ چھوپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے تھینگ گوڑ اس کا بھائی یہاں پہ نہیں ہے نہیں تو وہ دادو سے اچھی ہاتھی جھڑپ ہی لگاتا تھا ہاں فوجی جو ہے اور دادو جو کہ ہوتے ایک رکائیڈ آرمی آفیسر تھے وہ بھی تو ایسے ہی تھے دونوں دادا پوتا باس ایک ہی جیسے تھے اور بچارہ وینگ معصوم سا اور اس کے ماں باپ تو دادو کے آگے دھوم بھی نہیں ہلا سکتے تھے کچھ بھی نہیں کار سکتے تھے اور پاپا جو بھی آفیس میں ہی تھے ابھی تک نہیں آئے تھے اور ماما جو کہ اس کا بیٹ ہی کار نہیں تھی کیا بات ہے وینگ اتنی زیادہ دیر لگاتی ہاں دیر کیوں ہی نہیں لگاؤں گا میں آپ کے سسر جی نے مجھے دروازے پر دروازے پر دروگ لیا تھا اور میری انویسٹیکیشن شروع کہا دی تھی میں آپ سر اپنے روم میں جا رہا ہوں فریش ہونے کے لیے اور پلیز لنچ لگا دیں میں بہت زیادہ ہی بھوکا ہوں بہت زیادہ ہی تھا گیا ہوں وینگ اپ اپنے روم میں آ چکا تھا اور اب وہ باشیشے کے سامنے گڑا ہوگے جہود کو دیکھے جا رہا تھا ہاں وہ چھوٹا نہیں تھا لیکن اس نے چھوٹ بول ہی دیا تھا لہنزہین سے پہلے تو کسی اور کی فرائگرین سے اس کے اندر سمائی تھی اور وہ اس کا بھائی تھا لہنوانگ جی جو کہ صبح ہی اس سے ٹک رہا تھا اور وینگ تو جیسے اب ابھی تک اس کی پرفیوم کو اپنے اندر فیل کھا رہا تھا جو اسے ہاک کیے ہوئے تھا اور نہ جانے وہ کتنی دیر تاک جیسے اسے لپٹے لپٹائے لوڑ پوٹو دیزمین پر گیر چکا تھا اور یہ سب سوچ کے تو وینگ کو جیسے ہود پہ یسی آگئی ہاں وہ کیا فیل کھا رہا تھا ایک اٹھائی سال کا پتنان جو کہ کافی ہاتھ تک مچھے ہو تھا اور وہ ہود سے ایک داس سال چھوٹے الفا کے لیے اچھید سائی فیل کھا رہا تھا وہ الفا جو کچھ بول سا کل زیادہ تیز سراس اور تھوڑا سا شاعتی تھا وینگ پتہ نہیں کیوں ہم جی کی بارے میں سوچے سارا تھا اور ایسے سوچتے سوچتے ہو فریش ہو گیا باہر جانے والا تھا کہ اس کا موبائل ہی بات چھوٹا تھا اور یہ کوئی unknown ہی نمبر تھا پتہ نہیں یہ کون ہی تھا اس نے call receive کی تھی اور دوسری سائٹ پہ کوئی بہت ہی بھی مال سی آواز میں بول رہا تھا ہیلو سر ہیلو کون ہے کس سے بات کرنی ہے آپ کو سر میں ہوں لینزین لینزین اور تا وہی ان کو یاد آیا تھا ہاں وہی لڑکا جو کیا جیٹ میں تھا وہ آنگ جی کا چھوٹا بھائی ہے ہاں لینزین بولو کیسے ہو تم تمہارے کے بھی ٹھیک ہے اور تمہیں نمبر کہاں سے ملا میرا وہ میں نے college سے لے لیا تھا آپ کا نمبر principal سر سے مجھے آپ سے بہت زیوری بات کرنی ہے سر آئی ہو آپ مائنڈ نہیں کریں گی لینزین لینزین جو کہ بچارہ دردے دردے بول رہا تھا اس کی طبیعت بھی تو حراب ہی تھی ہاں ہاں کیوں نہیں بولو کیا بات ہے کیا حرک کر سکتا ہوں تمہاری سر ایکچلی میں ہیٹ میں ہوں آپ تو جھانتے ہو اس وجہ سے شاید میں دین چاہت دن کے لیے اب college نہیں آ پاؤں گا اور میں بہت زیادہ week ہو جاؤں گا باقی سارے سبچیکٹ میں بہت اچھا ہوں لیکن میں انگلیش میں پہلے week ہوں تو ہاں تو کیا چاہتے ہو تم سر کیا آپ دین دن کے لیے مجھے پڑھانے آ سکتے ہیں میں ہوتا آپ کے گھار آ جاتا لیکن میں بیمار ہوں اور پھر مجھے ماما بابا نے منع گھار تھی ہے کہ میں بھائی نہ آئیں جاؤں سر پلیز آپ میری ہیلپ کریں گے میں آپ کو بہت اچھا بے کروں گا اور میں سارچ کہا رہا ہوں میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں میرے مامی بابا بہت زیادہ ریچ ہیں وہ آپ کو اچھا بے کر دین ہاں پائیں گے نا سر اوہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بے کے کوئی بات نہیں اور میں ضرور آوں گا تم بکر نہ کرو میں بس ابھی لانچ کروں پھر میں شام کو ضرور آوں گا تو مجھے اپنے گھار کا ایڈریس بتا دو میں آ جاؤں گا کیا سارچ میں سار آپ آئیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں ایک ٹیچر کا کہاں ہی کیا ہوتا اپنے سٹوڈنٹ کو ہی ہیلپ کرنا اسے گائیڈ کرنا اور میں ضرور آوں گا تم نے اتنا مجھ سے بولے تو میں کیوں ہی نہیں آوں گا تھینکیو سار میں آپ کو ابھی اپنا ایڈریس میسجھ کھا دیکھا ہوں تھینکیو سو مچ میں آپ کا ویڈ کروں گا اور پھر لیانسے اینڈرکال باندی کھار دیتی اور ویڈ پتہ نہیں کیوں ہی ہوت سے ہی ہوش ہوئے چاہ رہا تھا ہاں آج وہ پہلی دفعہ ان دونوں بھائیوں کے گھار جانے والا تھا پتہ نہیں کیا ہی ہوگا ان کے گھار میں کون کون ہوگا کیسے لوگوں گھونگی ہو چلو دیکھ لیتے ہیں اور ویڈ کو تو ایسے ہی اچھا لگتا تھا نئے نئے لوگوں سے ملنا اور ہاں وانگ جی بھی تو ہوگا نا وانگ جی کے پاہ مرسور کے تو جیسے پھر سے اس کا فیس اور ایرز ریٹی ہو چکے تھے اور پتہ نہیں کیوں ہی وہ اس سے اچھا ہی لگنے لگا تھا ہاں بیچارہ شدید قسم کا سنگل جو تھا کیا ہی کرتا وہ لانچ کار چکا تھا اور اب وہ دوبارہ اپنے روم میں آ گیا تھا تھوڑی دیر ریسٹ کرے گا اور پھر سے فون ٹنٹن آئی کرنے لگا تھا اس نے کال اٹھا لی تھی اور اب کی بار تو اس کا پیارا بھائی تھا وہ شیان جو کہ بہت زیادہ ایکسائٹی اسے بتا رہا تھا کہ اسے چھوٹی مل گیا اور وہ دو تین دن کے بعد باز کھار آنے والا ہے پورے پندرہ دن کے لئے اور وین تو کتنا زیادہ ایکسائٹیٹ ہو گیا کیا سچ میں آپ آنے والی ہوگا کہا مجھے تو یقین ہی آرہا آپ کو پتھا میرا کالج میں سہلا دن تھا بہت اچھا دن گزرا ہاں ہاں بتاؤ کیا ہوا کالج میں کون کون ملا تمہیں کیسے سٹوڈنٹس ہوا پہ ہاں سب بہت اچھے ہیں اور اب وینگ اسے پورے دن کی باتیں بتایا جا رہا تھا اور وہ دونوں بھائی آپس میں بات ہی کھا رہے تھیں دونوں بھائی جو کہ بہت اچھا ہی بان شیئر کرتے تھے پلکل لین براترز کی طرح شام ہو چکی تھی اور ہمارا وینگ آپ اچھے طریقے سے ریڈی ہو کے ایک دم بابو بان کی اب لین ہاؤس میں جا رہا تھا اپنے پیارے سٹوڈنٹ لین وان جی کے بھائی لین سہن کو پڑھانے کی لئے ہاں وان جی کے بھائی کو اور وہ اب اپنی بائیٹ پہ نہیں جا رہا تھا بلکہ وہ کار میں جائے گا ہاں اس کے پاس بائیٹ بھی ہے لیکن وہ اپنی کار کا زیادہ تریوز کرتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا ٹار پوک ہے نا اس لیے اور فائنلی وہ دس منٹ کے بعد وہاں پہ پہنچ بھی چکا تھا اور دروازے پارے اس سے وانچین مل گیا تھا جو کہ اپنی بائیٹ پہ سوار کہیں جائے تھا تھا یا شاید کہیں سے آیا تھا اے کیوٹی آپ یہاں پہ کیسے وہ موہوینگو دیکھ کے اگرام سے کیسے ہوشی ہو گیا تھا اے شیم لیس لگیے میں کیا ہوں تمہارا ٹیچر ہو تم کیسے مجھے کیوٹی کیوٹی بول دے رہتے ہو شیئر میں نہیں ہے تمہیں اوہ سار ہے ٹیچر ہے وہ تو کالیج میں ہے نا یہاں تو نہیں نا یہاں تو آپ کیوٹی ہیں نا اور کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ایسے پھیار سی کیوٹی بلاتا ہے مجھے تو کوئی بلاتا میں تو اس کے صدقے باری جلا جاتا ہوں نہیں ایسا نہیں اچھا تو لگتا ہے لیکن ایسے اچھا نہیں لگتا کیسے اچھا لگتا ہے پھر اگر ایسے اچھا نہیں لگتا تو ہم وانج جو کہ ایک دام اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا وین کی داریکٹ آنکوں میں دیکھ رہا تھا وین تو جیسے ایک دام سے گھر پڑا آئی گیا تھا اور پھین سے بھی چارہ لائٹ مارٹری بننے چاہ رہا تھا ہو 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 کیا ہو گیا سارج جی آپ شرما کیوں رہے ہو ارے 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 کیا ہو گیا آپ تو ایک دمدال ہو گئے ہو میں تو اچھ کیا بھی نہیں اور آپ نے کروایا بھی نہیں تو پھر یہ سب کیا ہی ہو رہا ہے وہ اپنی کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایسے اسمائل کرتے وہ جیسے اور ہی اسے ٹیس کے جا رہا تھا ہٹو یہاں سے مجھے اندر جانا ہے ہاں اندر جانا ہے کیوں اندر جانا ہے اپنی سسرال میں اتنی چلتی آگئے آپ ابھی تو میں آپ کو لینے جاؤں گا تو آپ آئیں گے نا کیا ہی بولے جا رہے ہو تم وہ انگ نے اسے ڈانٹا تھا ہاں ہاں سسرال ہو کیا ویسے بھی میں نے سوچ لیا ہے کہ آپ جیسے کیوٹ گندہ میں ادھر ادھر تو بلکل نہیں جانے دوں گا پکواس بان کرو اپنی مجھے اندر جانا ہے ہاتھ ہوتی ہے مزاہ کرنے کی ویم جو کیا اپنی سمائل اور اپنی ریڈ ہوتی رنگت کو چھپاتا وہ اندر ہی جھا رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں وان جی کی بات تو نے اس کے دل کی سپیڈ کو کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا تھا وان جی جو کہ کتنا ہی زیادہ بولڈ ہے ہاں چھوٹتا ہو کے بھی کیسے اس کے ساتھ فلرٹ ہی کا رہا تھا اور ویم اسے سی طرح سے ڈانٹ بھی نہیں سکا تھا نہ اسے روک سکا تھا بھلا یہ بھی کیا بات ہو جب نے ٹیچر کے ساتھ فلرٹ کرنا شروع ہو گیا شیئر بیس گئیں گا وینگ واس یہی سوچ رہا تھا اور دل یہ دل میں تو اس کے دل میں نہ جانے کتنے ہی لڈو پیڑے پرویاں پھوٹ پھوٹ کے واس پھوٹے ہی جا رہے تھے وینگ اندر آ چکا تھا اور وان جی بھی اس کے پیچھے پیچھے یہ آ رہا تھا ہاں جہاں اس کی کیوٹی وہاں ہی ہو اور اچانک سے وینگ اب اپنے دل میں چلتا چلتا جیسے کس سے ٹکرائیا تھا اور وہ کوئی عورت ہی تھی جو کہ ایک تھام سے وینگ کو دیکھ رہے تھی آم سوری آم سوری وینگ ایک تھام سے شرمیدہ ہی ہو گیا وہ کہاں وان جی کی باتوں اور اپنے حیال میں کھویا ہوا تھا اور اس نے ان آنٹی کو دیکھا ہی نہیں آم سوری آنٹی آپ ٹھیک تو ہے نا میں نے کہی آپ کو نہیں نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں تم کون ہو کیسے آنا ہوا یہاں پہ وہ آنٹی جو کیا وینگ اوپر سے نیچے بس ایکسریم مشین کی طرح گھوگری رہی تھی آنٹی میں وینگ وہ میں ماما یہ وینگ سارا ہے ہمارے نیو ٹیچر اور یہ ہمارے گھر میں آئے ہیں کیوں کیسے کیسے آنا ہوا وہ اب ہرانے سے پوچھ رہی تھی وہ ایکچولی وہ آپ کا پیٹا ہے نا منو اس نے مجھے بلائے یہاں پہ اور ایک دام سے وینگ کے موں سے منو کا نام سن کے تو وہاں کی چوپی ہو گیا تھا ہاں اگر وہ اس کے بھائی کو منو کہہ سکتا تو کیا ہی پتہ بھی اسے چننو بھی کیا ہی دے گا چلیے سار میں آپ کو ابھی اپنے بھائی کے پاس لے چلتا ہوں نہیں نہیں تم نہیں تم نہیں بالکل نہیں تم بس مجھے بتا دو اس کا روم کہ میں ہوت چلا جاؤں گا تم پلیز دوری رو وینگ نے اسے روڑ دیا تھا اور پھر انزینہ پھر سے اسے گھوڑ کے دیکھ رہا تھا سارا آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں اس کا سگہ بھائی ہوں ہمارا باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے ہاں پھر بھی تم ایک الفہ ہو اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا کس کے لئے رسک نہیں لینا چاہتے آپ سر وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا وینگ نے بڑی مشکل صحیح سنبھلتے سنبھلتے بولا تھا تمہارے بھائی کے لئے میرا سٹوڈنٹ ہے چلو میرا ٹائم ویس نہیں کرو مجھے جانا ہے ہاں ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں وہ انجو سے لینزین کے روم کے باہر چھوڑ چکا تھا وینگ اب اندر چلا گیا تھا لینزین ٹوک کے بیچارہ بھی مارے تھا وہ ایسے اپنے بستر میں گزا ہوا تھا سارا پاک ہے ہاں سوری میں ابھی سب ٹھیک آ دیتا ہوں وہ تو ایسے سارا بکھیڑا ہوا سمان دیکھے شرمیتا ہی ہو رہا تھا لیکن وینگ نے اسمان آگا دیا کوئی بات نہیں میں کوئی گیر تھوڑی ہوں ہاں ہاں کہا یہ کوئی کہا نہیں ہے یہ تو ہمارے اپنے ہیں بہت زیادہ ہی اپنے ہیں اور جلدی بہت زیادہ اور زیادہ ہی اپنے مان جائیں گے وانگ جی جو کہ دروازے کے باہر سے بولا تھا اور وینگ اب اس کو جواب دینے والا تھا لیکن لینزین سے بولا چنو جاؤ یہاں سے تم تمہیں جانا نہیں ہے کیا تمہاری ریس آنا جاؤ یہاں سے اس نے ٹھان دیا تھا راوانگ جی کو جان نہیں پڑا تھا اور وینگ جو کیا لینزین کو پڑھانے میں بیزی ہو گیا تھا آلینزین بیمار تو تھا اور وہ اتنا بھی زیادہ ویک نہیں تھا چہا سا ہی پار رہا تھا وینگ کو زیادہ میرانی کرنی پڑی تھی اور پھر دو گھنٹے گزرے دیکھے آئے وینگ کو اب جانا تھا اور اس جانے کے بیچ میں اس کی ماما تو تین چار دفعہ سرون کے چکر لگا رہی تھی انہیں وینگ میں کچھ زیادہ دلچسپی ہو رہی تھی اور وہ سوڑ رہی تھی بات اللہ کرے اس کا کوئی جنہ بھائی ضرور ہی ہو یہ کتنا پیارا لگتا ہے کتنا زیادہ کیور ہو دیکھو ننی اس عمر میں ٹیچر بھی بان گیا ہاں وینگ کو تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے ہاں انہیں پتہ نہیں کیوں ہی اس کے بھائی میں دلچسپی ہو رہی تھی ہاں الٹی میرا ایک بھائی ہے اب میں چلوں کیا میں لیٹ ہو رہا ہوں ہاں ضرور ضرور جاؤ جاؤ اور اپنا حیال رکھنا پھر آو گے نا ہاں جی ضرور آوں گا وینگ تھے اس کی جو کی بیچارہ ہو دھاتا تھا ڈرائف کار کے ان کے خار میں اور پھر اس نے کوئی بھی چارج لینے سمنا کار دیا تھا ہاں وہ تو اس کا سٹوڈنٹ ہے نا وہ کیوں ہی اسے چارج کرے گا اور ٹیچر کا کام ہی تو یہ ہوتا ہے نا اپنے سٹوڈنٹ کے لئے ہمیشہ آگے باڑھ کر کچھ نہ کچھ کرتے رہنا اور وہ کتنا زیادہ امپریس ہوئی تھے نا وینگ کی باتیں سنکے ہاں وہ صرف شکل سے ہی پیارا نہیں بلکہ وہ دل کا بہت اچھا ہے ہاں اور وینگ اور چو کیا اپنا کام ہتم کار رہی چکا تھا اور پھر لینز این وہ بھی سوچ رہا تھا جب اس کے ٹیچر نے اس کے لئے اتنا کچھ کیا تو اسے بھی بدلے میں کچھ نہ کچھ تو اپنے پیارے سے کی اسے ٹیچر کیلئی کرنا ہی چاہیے اور اب وہ سوچ رہا تھا کیا کرے اور پھر اس نے اپنے بھائی سے مجھرا کیا تھا وہ آنگ جی سے چنوں بتاؤ نہ دیکھو نہ سار مجھے تین دن تک پڑھانے آتے رہے تو ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے انہوں نے کچھ چارج بھی نہیں کیا اور میں ایسے ہی ان سے پار لوں ہاں تو کیا کرنا چاہتے آپ ہاں میں کرنا کیا آپ ایسے کریں سار کے لئے کچھ چاکلٹ لیں کچھ فلاس لے لیں اور ان کے گھار چلے جائیں ان کو پروپر طریقے سے تھیکس مول آئے باز اتنی بھی بات ہے ہاں یہ سیکھ ہے میں ایسی کروں گا لیکن سار کا گھار کہاں پھر ہوگا وہ میں پتہ کر آہ وہاں پہ برات پھر تو لے کے جانی ہے میں نہیں وہ پاس خود صحیح بات دکھ رہا تھا اور لین سین اس کیا بات ہے چکنوں کیا سوچ رہے کچھ نہیں میں تو یہ سوچ رہا کیا کون سا لیور لے کے جاؤں کی کاؤ کے گھر میں ہاں کی بھی لے کی جائیں گی سی کہ رہو تم لین زین اپنے کام ہم بیسی ہو گیا تھا وان جی اب سوچ رہا تھا کہ وہ کیا ایک سپیشل کرے اپنے پیارے کیوٹی سار کی لئے ہاں جو کے لین سین کو بلکل نہیں پتا چلنا چاہئے اور پھر اگلے دن وان جی نے اپنے پورے سورسز کو لگاتے ہوئے ہاں عجیب سی سورسز نے اس پتا چلائے لیا تھا کہ وین کی گھر کا آڈریس کی در ہے اور یہ کون سے مشکل کام تھا ٹیچر کے گھر کا پتاج کرنا اور اس نے اپنے بھائی کو بولا تھا گگا آپ چلے جائیں میں پھر بعد میں آ جاؤں گا میں آپ کو پک کار لوں گا مجھے تھوڑا کام ہے اس نے لین سین کو پاس باہر ہی ڈراؤپ کار دیا تھا بائک سے اور وہ جا رہا تھا الگ سے وین کے لئے کوئی سپیشل سا گفٹ ہری دن اور لین زین آپ گھر کے اندر ہی جا رہا تھا پتہ نہیں کون کون ہو گا ان کے گھر میں وہ سیم فیلنگ سے گزر رہا تھا وہ دروازے پھر اسے ایک بڑھ آدمی مل گیا تھا جو کہ اسے گور گور کے دیکھ رہا تھا اے لڑکی کون ہو تم کہاں سے آئے ہو ذرا ادھر آؤ میرے پاس وہ وین کے دادا تھے جو کی لین زین کی طرف دیکھ رہے تھے بچارہ ٹردے ٹردے ان کے سامنے گیا ایلو گرن پا میں ہوں لین زین اور وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے کون ہوں کون سی فیملی سے تعلق ہے تمہارا اور تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں اور تم کون ہو ایل فا کی ہو میں گا بتاؤ مجھے ذرا انہوں نے ساری انفارمیشن مانگ لی تھی اور لین زین کو پھر بتانا ہی پڑا تھا کہ وہ کون ہے اس جا سکتی تھی ٹھیک ہے جا سکتے ہو تم اور تمہارا ٹیچر مونتر ہی ہے شاید وہ تمہیں پڑھانے چاہتا تھا جی جی ضرور مجھے ہی پڑھانے چاہتے تھی میں اب جاؤ گا ہاں ہاں جاؤ جاؤ اور ایک بات بتاؤ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے کیا وہ تیل می گرین پات اور ایک دم سے جیسے ہوشی کے مارے اب اچھن نہیں والے تھے اور کیا تمہارا بھائی وہ بھی مہکہ ہے وہ ایسے آپ آخری سوال تو دردتے جاتے پوچھ رہے تھے نہیں وہ مہکہ نہیں وہ تو ایلفہ ہے دادو جوکی ایک دم سے اٹھی چکے تھے اور انہوں تم اوپر جو دو کمرے ہیں نا سٹیئرز کے اوپر لیفٹ والے میں جانا رائٹ والے میں نہیں جانا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جرور جاؤں گا پریشانی ہو گیا تھا اس بھٹے کی بات سے اور وہ اندر ہی گیا تھا اور اس سے وینگ کی ماما جو چند میں کام گا رہی تھی وہ دکھیں تھی اور وہ اس کی طرف دیکھ آئی تھی اور پھر انہوں نے بھی ایک دو زوال ہی پوچھے دے کہ وہ کون ہے کیوں آیا اور پھر اسے یہاں پہ بھی اپنا سارا بتان نہیں پڑھا تھا یہ کھار ہے اور اس کی ماما بھی تو ایسی تھی اور اب اوپر جا رہا تھا لیکن اوپر چھا کے کنفیوز ہو گیا کون سے روم میں جانا تھا لیفٹ والے میں کے رائٹ والے میں ہاں شاید رائٹ والے میں جانا تھا کے لیفٹ میں جانا تھا ارے ایسا بھی کیا روم ہی تو ہیں دو اندر جو بندہ تھا یعنی کہ اس کے ٹیچر وہ شاید ایکسس آئیز ہی کھا رہے تھے وہ پوش اپ لگا رہے تھے اور انہوں نے اسے آواز دی آگئی تم اتنی دیر لگا دی ہاں سار میں آگیا لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آیا ہاں تو مجھے پتا ہوگا میں اچھے طریقے سے اکیلی کام کھا رہا تھا کیوں میں اور لینزین آگے بار گیا تھا ہاں شاید ٹیچر کو اس کی ہیلپ ہی ضرورت ہے اس نے سارے فلا سارے سویر سے ایک سائٹ پہ ٹیبل پہ اڈائی دی دی اور سار جو کے پوش پہ لگا رہے تھے انہوں نے اسے بلا لیا اب آگے ہو تو آگے بھی کیا کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہو جی آگے ہوں آگے ہوں اچھا ہو گیا اب ایسے کرو میرے اوپر لیٹ جاؤ کیا کیا بول سارا سنا نہیں تم نے میں کون ہوں میں تمہارا ماسٹر ہوں سار ہوں میں تمہارا تو میری بات نہیں مانوں کیا اور ایسے کیوں شر مار رہے ہو تم ہاں ہاں صحیح ہے یہ اچھا کہاں میں پہلے پہلے لینے سے منہ گار تھی اور آپ دیکھو کیا ہی حجیب سی فرمائش کیا جا رہے چلو شکر ہے ایل فا نہیں ہم اتنا تمہیں کار ہی سکتا ہوں شاید وہ اپنے اوپر ویٹ راک ایکس سائز ہی کرنا چاہتے ہوں لیکن کیا انہیں زندہ بندے کا ویٹ ہی رکھنا تھا لین سین بچارہ سوچ آگے بھاڑی چکا تھا اور سار جو کیا پوری شدہ سے پوش بھی لگا رہے تھے اور وہ جیسے ان کے اوپر اپلیٹ نہیں بھالا تھا اوہ کتنا زیادہ ایمبیرسنگ گیا یہ کتنا زیادہ یا اس نے انہیں ہاک کار لیا تھا اور اب اس کے سمیت پوش اپ لگا رہے تھے لیکن یہ کیا سار اگ دم سے اتنی ہیلتھی کیسے ہوگئے ان کا اتنا گھورا چٹا سرانگ ایک دم سے ایسا ٹین ہو گیا تھا کیا ہے صحی سے پکڑو مجھے ایسے گٹ چاہو کہ میں اپ اپنی سپیڈ بڑھانے ہوں سار نے بولا تھا اور لین سار آپ سار میں ڈار گیا ارے کہ سار کو کیا ہو گیا یہ ایک دم سے اتنے زیادہ ہیلتھی کیسے ہوگئے یہ بدل کیسے گئے